مولانا تارک جمیل صاحب کی اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب اپنے بال ہیر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں کیا یہ ویڈیو اصلی ہے یا نکلی ہے اور کیا اسلام میں بال لگوانا جائز ہے یا نجائز ہے یا اس حوالے سے دیو بند کا مسئلہ کیا کہتا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل پاندر کارڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور مولانا تارک جمیل صاحب پاکستان ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پر ایک مشہور شخصیت ہیں اور تمام جو مسلمان ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مولانا صاحب غالباً پاکستان میں ان چاند شخصیات میں سے ہیں جو ہمیشہ اتحاد کا درس دیتی ہیں مولانا تارک جمیل صاحب شیعہ کے پاس بھی جاتے ہیں وہ طاہر القادری صاحب سے بھی ملتے ہیں وہ ساکب رضا مصطفی صاحب سے بھی ملتے ہیں جتنے بھی پاکستان میں مسلک ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں مولانا صاحب ان سے بڑی عزت اور عقیدت کے ساتھ ملتے ہیں مولانا نے ہمیشہ پیار محبت اتحاد کا درس دیا ہے کچھ چند گنے جنے افراد جو ہیں وہ مولانا صاحب کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اس کو لے کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مولانا صاحب کا مزاق اڑاتے ہیں چونکہ مولانا صاحب کے جو فالور ہیں جو مولانا صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں جو مولانا سے ان سے رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ چند چھوٹے سا گروہ ہے جو مولانا صاحب سے بھگز رکھتا ہے اور پھر مولانا صاحب اگر فارن کنٹری میں جائیں اور وہاں پر میزبان ان کو لیموزین میں لے کر آ جائے تو اس کو لے کر تنقید کی جاتی ہے پھر مولانا صاحب اپنا برینڈ لانچ کریں اس کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر مولانا صاحب اگر عمران خان صاحب کے حق میں دعا کریں عمران خان صاحب کے متعلق کہیں کہ مجھے پاکستان میں جتنے بھی حکمران نہ ہیں ان میں سے عمران خان صاحب واحد حکمران ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں بننا نہ بننا وہ الگ بات ہے ایڈ لیسٹ انہوں نے اپنا ویجن تو شو کیا ہے اگر مولانا صاحب اس ایکٹ پر بھی عمران خان کی تعریف کر دیں تو ان کے مخالف ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اگر مولانا صاحب لیموزین سے بھی اتریں تو ان کو یہ کہہ کر نشانہ بنائی جاتا ہے کہ مولانا صاحب تو ہمیشہ سادگی کا درس دیتے ہیں اور یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو عائش و عشرت پر پیسے خرچ کرنے ہیں وہ کسی غریب مسکین کو دے دیں اور خود یہ لیموزین سے اتر رہے ہیں لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا ہوتا جب آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو آپ میز بان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں وہ چاہے تو آپ کو رکشے پر لینے آ جائے وہ چاہے تو ٹیکسی بھی دے وہ چاہے تو ہیلیکیپٹر بھی دے آپ میز بان کو کس طرح منع کر سکتے ہیں کہ بھئی میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا یہ مہنگی گاڑی ہے سستی گاڑی لے کر آؤ آپ آگے لے کر چلو میں رکشے پر آتا ہوں یہ تو منافقت ہے اور اللہ تعالی خود جمیل ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ایک حد تک لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی نعمت دی ہوئی ہے یہ بھی دی ہوئی ہے اس میں چھپانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن چونکہ ان لوگوں کا مولانا سے بغض ہوتا ہے تو مولانا کو اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب لیموزین سے اترے ہیں اوہ بھئی وہ میز بان کا کام تھا میز بان کی مرضی ہے وہ رکشے پر لے جائے یا لیموزین پر لے جائے تو اس میں چھپے کی بات کیا ہے پھر مولانا صاحب کا جو ایم ٹی کیو برینڈ ہے اس کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جی وہاں پر جو آزار بند ہے جس کو آپ پنجابی میں نارا کہہ سکتے ہیں نالا کہہ سکتے ہیں جو شلوار میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ چار آزار کا ملتا ہے جب کی حقیقت اس کے بر ایکس ہوتی ہے بھئی اگر وہ عالم دین ضرور ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں ان کی فیملی بھی ہے انہوں نے اپنا روزگار نہیں چلانا انہوں نے اپنے گھر کی ایکانومی نہیں چلانی انہوں نے اپنے گھر کا کچن نہیں چلانا اگر دین اسلام کی خدمت کرنے سے تھوڑے پیسے آتے ہیں ان کے بیٹے ہیں تو انہوں نے اپنی زنگیاں گزارنی ہے تو وہ کوئی کاروبار بزنس نہیں کر سکتے اس میں کونسی پوری بات ہے اور پھر عمران خان صاحب کے متعلق کو بات کر دیں دوسر پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے مولانا صاحب رائے وینڈ میں جا کر نوازیب کے ساتھ ازار تیزیت کرے ان کی اہلیہ کے حوالے سے اور والدہ کی حریلت پر بھی نوازیب سے افسوس کرے تو اس پر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے جو بہت بڑی ٹریجڈی تھی اس میں وہ خواب سناتے ہیں کسی اور کا تو اس کو بھی لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو لہٰذا ان تمام لوگوں کو شیٹ اپ کال ہے کہ آپ جو مرضی کر لے آپ مولانا صاحب کی جو عزت ہے اس کو آپ نقصان نہیں پنچا سکتے آسمان کا تھوکہ موں پہ ہی آتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب جو بال ہیل ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں وہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے وہ جالی ہے یا اصلی ہے تو بھائی جان وہ ویڈیو اصلی ہے مولانا صاحب ایک کلینٹ میں موجود ہیں جس طرح اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پہلے جو ڈاکٹ صاحب ہیں وہ مولانا صاحب کے سر پر نشانات لگاتے ہیں جس طرح بال ہیل ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو نشانات کے بعد ان کو پھر اپریشن تھائٹر میں لے جائے جاتا ہے ان کی سرجری کی جاتی ہے سرجری کے بعد انہوں نے وہ کیب بھی پہنی ہوتی ہے جو سرجری کے بعد پہنائی جاتی ہے تو مولانا صاحب کے جو قریبی ذرائے ہیں ان سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ وہ ویڈیو اصلی ہے اور مولانا صاحب نے بال ہیل ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں اور مولانا صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے کوئی چھپ کر نہیں بنائے گی مولانا صاحب کو پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے مولانا صاحب کلینک میں ڈاکٹ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور مولانا صاحب نے ڈاکٹر کی فرمیش پر ایک سو رپے کے نوٹ پر مولانا تارک جامیل صاحب سے سین بھی کروائے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس بھی رکھ لیا ہے تو مولانا صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں اور اسلامی دنیا میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور مولانا تارک جامیل جیسی شخصیات جو ہیں یہ ہر روز پیدا نہیں ہوتی تو خدارہ مولانا صاحب کو بخش دیں انہوں نے اگر بال لگوا لیا ہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں کیا آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی بال لگوانے کے ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے یہ پیسے کسی اور غریب کو دے دیتے جس طرح عورت کو سجنے سمرنے کا حکم ہے سیم اسی طرح مرد کو بھی سجنے سمرنے کا حکم ہے شریعت کے مطابق کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو اگر بیوی تیار ہو سکتی ہے تو مرد کو بھی تیار رہنے کا حکم ہے شریعت کے مطابق تو مولانا صاحب نے اگر بال لگوا لی ہوئے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس صورت میں نجائز ہے کہ اگر آپ کسی اور انسان کے بال لے کر اس کو ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں تو اس پر لانت بھیجی گئی ہے اور پھر اگر آپ خنزیر کے بال لگواتے ہیں تو اس پر بھی منع کیا گیا ہے اور دیوباند کا بھی جو فتوہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اپنے ہی بال کٹوا کر یا کسی جسم کے حصے سے لے کر ان کو سر میں ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے اور وہ بقیرہ طور پر ان کی نشو نموہ ہوتی ہے وہ بڑھتے ہیں اور وہ بالکل جائز ہے وہ نجائز نہیں ہے اور اس سے حضو کے وقت جو مسا کیا جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کے اپنے ہی بال ہیں کسی اور انسان کے نہیں لیے گئے دین اسلام اس کی اجازہ دیتا ہے اور دیوباند بھی اس حوالے سے یہی فتوہ جاری کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے بال لگوا سکتا ہے چاہے وہ جیدر مرضی لگوا ہے اور پھر میڈیکلی اگر وہ بڑھتے ہیں ان کی کٹنگ ہوتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مولانا نے ایک شرعی کام کیا ہے جو اسلام میں جائز ہے ان کا جو مسلک ہے اس میں جائز ہے تو اس میں بری بات نہیں ہے اب لوگ کہیں گے جی وہ ستر سال گئے ہیں یہ پچھتر سال گئے ہیں بھئی اس میں کیا ہے وہ ماشاءاللہ سید مند ہیں ان کی مرضی ہے وہ فٹ ہیں لگائیں اور اللہ تعالی نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے تو انسان اسی تخلیق پر خوش ہے نا اگر وہ کسی اور سے انسان سے کچھ چیز ادھار میں لے اور اپنے جسم میں لگوائے تو اس پر اللہ تعالی کی نرازگی ہوتی ہے اگر اپنی چیز اپنے جسم کے کسی اور اسے مرجس کی جائے تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا تو یہ جو ہیٹر ہے مولانا صاحب کے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدارہ مولانا صاحب کو بخش لیں مولانا صاحب کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں ضرور بنائیں ان سے آپ اختلافات رکھیں مذہبی اختلافات رکھیں علمی اختلافات ان سے رکھیں لیکن جب بھی آپ ان پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی جو مذہب کے لیے خدمات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا کریں اور وہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں پیار کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی بھی نفرت پر بات نہیں کی جس طرح ہمارے اکثر علماء اکرام مسلح کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں آپس میں لڑائیاں کرواتے رہتے ہیں جبکہ مولانا صاحب کے کریڈٹ پر یہ بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی دوسرے مسلح کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہمیشہ پیار محبت کی بات کی ہے تو مولانا کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اسی طرح وہ اسلام کی خدمت کرتے رہیں اور ہٹر سے یہی ہے کہ خدارہ آپ مولانا صاحب کی خدمات کو بھی دیکھ لیا کریں تو دوستو آج کے بھی علاقے سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ